بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and good morning students در ارقم سکول منگوری کیمپس کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب طلب و طالبات خیر و حافظ سے ہوں گے دیس ٹرنس آج ہم میٹس کا اگلا یونٹ پڑھیں گے Today we will teach class 7th میٹس chapter number 2 unit number 2.3.3 Topic is finding reciprocal of a rational number دیس ٹرنس اس سے پہلے ویڈیو لیکچر میں بلکہ اس سارے چپٹر میں ہم rational numbers کے حوالے سے different topics کو discuss کر رہے ہیں اور ان کو سیکھ رہے ہیں آج انہی میں سے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح rational numbers کا reciprocal find out کیا جاتا ہے یا کس طرح اس کو نکالا جاتا ہے سو چلتے ہیں اپنے یونٹ کی طرف Finding reciprocal of a rational number یعنی rational number کا reciprocal ایک ایسا number ہوتا ہے جب اس کو اسی number سے multiply کیا جائے جس کا وہ reciprocal ہوگا تو جواب کیا آئے گا one یعنی اگر میں بات کروں کہ four by one ایک number ہے جو کہ rational number ہے اس کو اگر میں multiply کراؤں اس کی reciprocal کے ساتھ جو کہ one by four ہے تو جواب میرے پاس کیا آ جائے گا four four سے cancel out ہو جائے گا تو جواب آ جائے گا one تو لہٰذا ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ four کا جو reciprocal ہے وہ one over four ہے اور one over four کا reciprocal four ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کا reciprocal ہیں یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں minus seven کی یا one over minus seven چلیں one over minus seven تو اس کا reciprocal کیا ہوگا ایک ایسا number جس کو جب minus one over seven سے multiply کیا جائے تو جواب آ جائے plus one تو اس کا مطلب ہے minus one over seven کے reciprocal ہوگا minus seven اب minus minus یہاں سے cancel out ہوگا seven seven سے cancel out ہوگا تو جواب میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا one یعنی minus seven by one کر دیا تو یہ اس کا reciprocal ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ zero zero بھی ہمارے پاس ایک rational number ہے اب zero کا reciprocal کیا ہو جائے گا یعنی zero divided by one تو لکھا جا سکتا ہے zero divided by one لیکن zero کا reciprocal جو ہے وہ rational number نہیں ہوتا چونکہ zero کو جب اب reciprocal کریں گے تو ہو جائے گا one over zero جو کہ ہوتا ہے undefined undefined یعنی infinity کہہ سکتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں infinity one over zero is infinity یا undefined یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ہمارے پاس اس لیے ہم اس کو number کے دور پر treat نہیں کرتے ہم اس کو infinite کہتے ہیں جس کو یہ symbol ہے لہٰذا zero ایک ایسا rational number ہے جس کا reciprocal جو ہے وہ exist نہیں کرتا یعنی اس کا reciprocal ہم لکھ تو سکتے ہیں لیکن وہ undefined ہے وہ rational number نہیں ہے جسے میں نے بات کی کہ تمام باقی تمام rational numbers کا جو reciprocal ہے وہ rational number ہی ہوگا لیکن zero ایک واحد rational number ہے جس کا reciprocal جو ہے وہ rational number نہیں ہوتا اچھا تو سٹوڈنٹس اب آتے ہیں assignment کی طرف یعنی آپ کی home work کی طرف کہ آپ کو کرنا کیا ہے this one اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح rational number کا reciprocal find out کیا جاتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو لیکچر کو بہترین طریقے سے سیکھا ہوگا سو ابھی آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے page number 25 اور 26 پر موجود exercise to be وہاں پہ جا کے اس ویڈیو لیکچر کے ساتھ related جتنے بھی questions ہیں آپ نے انہیں solve کرنا ہے کسی بھی question میں کسی بھی قسم کا problem آپ کو پیش آئے آپ میرے ساتھ share کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی پوری طرح سے help کر سکوں سو بیست آپ لکھ تاکہ آپ اللہ حافظ